بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آخر امریکہ نے چین کے خلاف بہت بڑی کاروائی کا آغاز کر دیا امریکہ نے جو بھارت سے وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا کہ تم نے روس ایران کو سپورٹ نہیں کرنا کوئی بھی معایدہ نہیں کرنا آپ ہمیں سپورٹ کرو ہم آپ کے ساتھ مل کر چین کے خلاف کاروائی کے لئے تیار ہیں اور آج امریکہ نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا امریکہ نے بہت بڑی کاروائی کی چین کے خلاف لیکن امریکہ پھر بھی ناکام ہو گیا اور چین نے وقت سے پہلے امریکہ کے اس گیم پلان کو ختم کر دیا ابھی دیکھیں امریکی جہاز ملائشیا جہاز کا کورڈ لگا کر چینیز حدود میں داخل ہو گیا یادرے کے ساؤڈ چینہ سی کے اندر جہاں پر چینہ کے حساس علاقے ہیں وہاں پر یہ تیارہ چھ گھنٹے تک گھومتا رہا اور چین کی حساس انفارمیشن لیتا رہا یہاں پر صورتیان کافی مزہدار بان چکی ہے کیونکہ جہاز امریکہ کا تھا لیکن امریکی جہاز پر ملائشیا جہاز کا کورڈ لگایا گیا تھا جس سے چین کو پتہ نہیں چلا لیکن پھر چین کی ٹکنالوجی نے اپنے کام کر کے دکھایا اور امریکی جہاز کو پکڑ لیا دیکھیں چینیز میزیل امریکی جہاز کو ہٹ کرتے ہوئے رہ گئے چینہ نے اپنے میزیل دیار کر لیا اور آخری وقت میں امریکہ کو انفارم کیا کہ اپنے جہاز کو واپس لے جائیں اور جو بھی ڈیٹا آپ نے لیا اس کو جل سے جل ختم کر دیں ورنہ ایک میٹ کے اندر ہمارے میزیلوں نے آپ کے جہاز کو تارگٹ کر دینا ہے چینیز جہاز امریکی جہاز کو ہٹ کرنے والے تھے لیکن آخری وقت پر امریکہ کو وارننگ دے دی گئی جات رہا کہ یہ امریکہ کی طرف سے بہت بڑی سازش تھی کیونکہ جہاز امریکہ کا تھا لیکن اس پر ملاشیہ جہاز کا کوڈ لگا کر چینیز حدود میں داخل کیے گیا تھا پیارے دوستو امریکی جاسوسی تیارہ ملاشیہ روس کے کوڈ لگا کر چینہ میں گھستا رہا آخر چینہ نے پکڑ ہی لیا ساؤڈ چینہ سی کے اندر امریکی تیارہ داخل ہوتا ہے چینہ دیکھتا ہے کہ یہ کیسا تیارہ ہے چھے گھنٹے کے بعد جب چین نے اس کو پکڑا تو امریکہ منتے کرنے پر آ گیا صورتحال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ امریکہ بھارت کو سپورٹ کرتے ہوئے چین کے خلاف کاروائی کے لیے تیار ہو چکا ہے اور امریکہ نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہم دیکھیں گے کہ چین کے پاس کون سی ٹکنالوجی ہے اگر ہم ساؤڈ چینہ سی کی طرف سے حملہ کرتے ہیں یا پھر لڈاک یا پھر سکر کی طرف سے کسی بھی طریقے سے حملہ کرتے ہیں یا پھر ایڈیا کے بحری سمندروں کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں تو چین کے ردعمل کیا ہوگا اسی چیز کی انفارمیشن دینے کے لیے امریکی جہاز جو کہ ملاشی جہاز کا کور لگا کر چینیز حدود میں داخل ہوا آخر چین نے اس کو پکڑ لیا چین کو پتہ چل گیا کہ یہ جہاز امریکہ کا ہے لیکن ملاشی جہاز کا کور لگایا گیا ہے چین نے خطرناک علام کر دیا کہ اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی اور حرکت کی تو ہم ایک جہاز بھی نہیں چھوڑیں گے مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز ریلیٹیڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں امریکہ نے بھارت کو سپورٹ کرنا ہے اور اب چینل پر حملہ کرنا ہے کیونکہ امریکہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے امریکہ نے بھارت کے ساتھ بہت سے معادے کر لی ہیں انویسمنٹ بھی کر لی ہے اور اپنے جنگی تیارے بھارت کو دے دیا ہیں اس کے بدلے میں امریکہ نے چینل کے ساتھ معاملات کو خراب کرنا ہے اور خطے میں جنگ کا محول پیدا کرنا ہے یاد لیں کہ جتنا بھی زیادہ خطے میں جنگ کا محول ہوگا امریکہ کا اتنا ہی زیادہ اصلہ اور بارود فروغ ہوگا پیارے دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے تیارے چین کے در گھستے ہیں اور چھے گھنٹے کے بعد چین کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیارے امریکہ کے ہیں لیکن اس پر کوئی اور استعمال کیے جا رہے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کسی اور ملک کے خلاف کس طریقے سے انفرمیشن لیتا ہے آخر چین نے بھی چھے گھنٹے کے بعد کروائی کر تو یہ امریکی تیارے کی جو چال تھی اس کو ناکہ بنا دیا ابھی یہی تیارے باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال کیے جا چکے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک کیوں بنا کیونکہ امریکہ کے پاس ایسی تکنالوجی موجود تھی جو کہ آج سے پہلے کسی کے پاس بھی نہیں تھی لیکن یہاں پر یہ بات سوچنے کیا ہے کہ امریکہ بھی اب پیچھے رہ گیا ہے امریکہ کو چین نے شکست دے دی ہے چین نے آخر کار پکڑ ہی لیا کہ جہاز امریکہ کا ہے لیکن ملاش جہاز کا کور لگا کر وہ چینیز حدود میں داخل ہو چکا ہے چینک چاہتا ہے کہ اب امریکہ معافی مانگے اور چین کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ اب بھارت کو سپورٹ کرتے ہوئے چین کی خلاف معاملات کو خراب کر رہے ہیں لیکن یہاں پر چین اکیلے نہیں ہے چین کو سپورٹ پاکستان کی ہے اور پاکستان کے اندر چین اب اپنے ائر بیس بنانے کے لئے جا رہا ہے یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جو چین نے ساتھ ائر بیس بنانے ہیں ان کا استعمال کر کے بھارت کو ہینڈل کیا جائے گا ایک طرف پاکستان نے بھارت کو ہینڈل کرنا ہے تو دوسری طرف چین نے امریکہ کے خلاف کاروائی کرنی ہے کیونکہ یہاں پر بھارت امریکہ اور اسرائیل ایک ہو چکے ہیں یعنی کہ یہودی طاقتیں ایک ہو چکی ہیں تو دوسری طرف چین بھی اکیلہ نہیں ہے چین کو سب سے بڑی سپورٹ پاکستان کی پاک آرمی کی ہے وہ آرمی جو کہ دنیا کی نمبر ون آرمی بن چکی ہے اور پاکستان نے جو بلاک بنایا ہے اس میں ترکی روس اور ایران شامل ہیں یعنی کہ یہ تمام تر ممالک ہو کر بھارت اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کاروائی کے لیے تیار ہیں یاد رہے کہ ترکی کو پہلے ہی بھارت اور امریکہ پر غصہ ہے ترکی کو بس تیار بیٹا ہے کہ ہمیں ایک موقع ملے اور ہم اس جنگ میں کوچ جائیں یاد رہے کہ چینہ نے ایران کے ساتھ چار سو عرب دارڈ کی انویسمنٹ کی ہے ایران کا جو دشمن ہے وہ اب پاکستان اور چین کا دشمن ہے تو لازمی سی بات ہے جو پاکستان اور چین کا دشمن ہوگا وہ اب ایران کا بھی ہوگا ایران نے پاکستان اور چین کو سپورٹ کرنے اور بھارت کے خلاف سب سے پہلے کروائی کرنی ہے کیونکہ بھارت نے ایران کا بارڈر استعمال کر کہ پاکستان میں بہت سے ڈیشنگرد بیجی ہیں اور جب ایران پر امریکہ کی طرف سے پابندیہ لگائی گئی تھی تو سب سے پہلے بھارت سیل لینڈ پر ہو گیا تھا پھر عمران خان صاحب نے ایران کو کہا تھا کہ جیسے ہم نے کہا بلکل وہی ہوا اب مشکل حالات میں آپ کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے انڈیا نے نہیں انڈیا سیل لینڈ پر ہو گیا ہے پھر ایران کو اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو کہتے رہے وہ بلکل ٹھیک کہتے رہے صورتیار اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ امریکہ نے پہلی کروائی کی چین کے خلاف جو کہ ناکام ہو چکی ہے لیکن چھ گھنٹے کے بعد چین کو اندازہ ہوا کہ یہ تیارہ امریکہ کا ہے لیکن ملاشیہ کا گور لگا کر ساؤڈ چینل سی کے در داخل ہوا اور حساس انفرمیشن لیگ کرتا رہا چینی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو چکا ہے امریکہ کو آپ سمجھ نہیں آرہی کہ امریکہ کیا کرے امریکہ نے بھارت سے بھی جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے اور دوسری طرف امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ چاہنا دنیا کا سوپر پاور ملک بنے کیونکہ وہ تمام تر ممالک جو کہ امریکہ کے ساتھ انویسمنٹ کرتے تھے آج چین کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کے دشمن بان چکے ہیں آنے والے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں لیکن آپ کو اور ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب تک پاکستان کی پاک آرمی ملک پاکستان کی حفاظت کرتی رہے گی تب تک کوئی بھی دشمن پاکستان اور چین کو آنے تک نہیں پوچھا سکتا پیانے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد موسیقی